بلٹوزر ایکشن جاری ہے بلاسپور میں عوید قبضے پر نگم نے کاروائی کی ہے پانچ اکڑ سرکاری زمین سے قبضہ ہٹایا گیا اور زمین پر سڑک بنائی جارہی تھی جانجگیر چامپا میں بھی عوید عتی کرمڑا ہٹایا گیا سڑک کنارے کچھے گھروں کو ہٹا دیا گیا ہے نواغر کے راچہ بھاٹا میں پرشاسن نے یہ بڑی کاروائی کی ہے دو تصفیریں دیکھ رہے ہیں آپ پہلی تصفیر بلاسپور کی ہے دوسری تصفیر جانجگیر چامپا کی جو اتھی کرمڑا ہے اس کے خلاف ایکشن لگاتار چل رہا ہے پرشاسن کا شاسن کا عوید نرمان کو اڑھایا گیا ہے ہٹایا گیا ہے نہ کیول بلاسپور میں بلکہ جانجگیر چامپا میں بھی اور بڑی خبر بلودہ بازار سے جہاں ایس ڈی ایم نے بڑی کاروائی کی ہے برشتہ چار کو لے کر بڑا ایکشن ہوا ہے لٹوہ کی محلہ سرپنچ برخواست کر دی گئی ہے پنچایت میں گڑھوڑی کا عاروب تھا محلہ سرپنچ پر اور بھکتان میں گڑھوڑی سامنے آئی تھی جس کے بعد یہ ایکشن ہوا ہے لٹوہ کی محلہ سرپنچ پر اسے برخواست کر دیا گیا ہے برشتہ چار کو لے کر ایس ڈی ایم نے یہ کاروائی کی ہے لٹوہ کی محلہ سرپنچ کو برخواست کر دیا گیا ہے کاروائی ہوئی ہے ایس ڈی ایم نے برشتہ چار کی معاملے میں بات امبی کاپور کی کریں گے امبی کاپور میں محلاؤں کا سمو بنا کر اور ان کے نام سے ویکتیگت لون نکلوا کرتی اس محلاؤں کے ساتھ لاکھوں کی ٹھگی کی گئی ہے سمو اور محلاؤں کا پیسہ اپنے خاتوں میں لے کر ویہوسائی فرار گیا اب نجی بینک کے ایجنٹ محلاؤں کو پریشان کر رہے ہیں محلاؤں نے کلیکٹر سے معاملے کی شکایت کی ہے اور ایس پی نے آروپیوں کے خلاف ف آئی آر کے نردیش دے دیئیں پورا معاملہ دریما تھانا شیطر کے دھنورہ کا ہے کوئی 35 بتا رہے ہیں کوئی 40 کوئی 70 تک تو لگ بھک 35 میں لائے ہیں اندازہ ہے کہ 18 سے 20 لاکھ روپے آہرن کیا ہوگا اور خبر سکتی سے ہے جہاں ڈبل مرڈر سے سنسنی پھیل گئی یہاں مال خرودہ کے مقتہ گاؤں میں پتی پتنی کی حتیہ کر دی گئی دونوں کا شب گھر میں ملا ہے فیلحال پولس معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی تو سکتی کا معاملہ ہے جہاں صندوق دہالت میں شب برامد ہوئے ہیں ڈبل مرڈر بتا جارہا اور اس کے چلتے آس پاس کے علاقے میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے مال خرودہ کے مقتہ گاؤں کا معاملہ ہے جہاں پتی پتنی کی حتیہ کر دی گئی پولس شانبین کر رہے آخر اس واردات کے پیچھے کون تھے بات بالود کی بالود میں ڈائریا کا پرکوپ بنا ہوا ہے فاغن داہ گاؤں میں یہ ڈائریا پھیلا ہوا ہے ڈائریا سے تیرہے لوگ بھی مار ہو گئے دو لوگوں کو دھمتری ریفر کر دیا گیا سواست ویبھاگ نے گاؤں میں کیمپ لگایا ہے سکوسا کے بعد اب فاغن دا گاؤں میں ڈائریا کا پرکوپ دیکھنے کو مل رہا ہے سواست کیمپ لگایا جا رہا ہے باوزود ابھی بھی کابو نہیں پایا جا سکا ڈائریا پر ابھیشیک پانڈے نیوز ہے تین سمواد داتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بالود سے ابھیشیک کیا استحتی ہے کیا قدم اٹھا رہا ہے سواست ویبھاگ ڈائریا سے نپٹنے کے لیے دیکھیں گاؤں میں ڈائریا تو فیلا ہوا ہے اور تیرہ لوگ تیرہ کیس سامنے آ چکے ہیں سواستی بھاگ نے مورچہ سمالا ہوا ہے کیا ہوا ہے زیادہ بیمار لوگوں کو دھمتری ریفر کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ سب سے مہتپون اس کے سورس کو ڈھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سب سے پہلے گاؤں کے جو جلس روت ہیں چاہے وہ ہینڈ پپ ہوئے ہو یا پھر پانی کا جو سپلائی لائن ہو سب کو چیک کیا جا رہا ہے جہاں بھی لیکج مل رہا ہے اسے سیل کیا جا رہا ہے اسے دوائیاں اس میں اپلائی کر کے اسے ٹھیک کرنے کوشش کی جا رہی ہے کوشش یہ ہے کہ جو کیس ہیں اور نہ بڑھیں جے بلکل کیسز اور نہ بڑھیں یہ کوشش ہے سواست محکمے کی دنیواد عوشیق پوری جانکاری کے لیے تو بالود میں آپ کو بتا دیں کہ یہ ڈائریا لگاتار پہر پسا رہا ہے لوگوں کو زد میں لے رہا ہے تیلر لوگ ابھی تک ڈائریا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اگر حالات ایسے ہی رہی تو پھر مہا ماری کا روپ بھی یہ لے سکتا ہے آگے بڑھیں گے دلی کوچنگ حادثے سے سبق لیتے ہوئے بلاسپور میں پرشاسن ایکشن موڈ میں نظر آ رہا ہے کوچنگ سینٹرز کی جانچ کے لیے پرشاسن کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پر مہنچی ہے اور بتا دیں گے شہر کے دو سو پچاس سے زیادہ کوچنگ سنستانوں میں سرکشہ مانکوں کی جانچ کی گئی موقع سے جائزہ لیا ہمارے صحیحیوگی امیش مورے نے جیلا پرشاسن ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور جمینی اسطر پر جا کر اب جانچ کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جیلا پرشاسن کی جو ٹیم ہے وہ تمام جو کوچنگ سینٹر وہاں پر پہنچ رہے ہیں پارکنگ کی کیا اسطھیتی ہے اس کا جائزہ لیا جارہا ہے اس کے ساتھ ہی فائر سیپٹی کا کیا انتظام کیا گیا ہے اور جس طریقے سے بیسمنٹ اور جو گراؤنڈ فلور کی کیا اسطھیتی ہے اس کو لے کر لگاتار جانچ کی جارہے ہیں چونکہ بیتے دنوں جس طریقے سے دللی میں گھٹنا ہوئی وہ دل دہلا دینے والی گھٹنا تھی اور یہی وجہ ہے کہ شاشن پرشاسن ویسی کوئی گھٹنا کی پونڈرہ بھرتی نہ ہو اس کے لئے الٹ زاری کرتے ہوئے یہاں پر جیلا پرشاسن کے ٹیم کی ٹیم گھٹیت کی ہو اور یہ ٹیم دیکھ سکتے ہیں نگر نگم اور ایس ڈی ایم کے ساتھ جو ہے موقع پر پہنچ ہوئی اور جانچ کی جاری ہے ہمارے ساتھ عدیقاری ہیں سر آپ لگاتار جانچ کر رہے ہیں کہاں کہاں بھی تک کہ جانچ پر گہ تھے اور کیا ستھیتی ہے موقع ابھی ہم لوگ دہلی آئی ایس اکیڈمی کلپ ریٹس اور آپ دیکھیں گا اچاریا انسٹیٹوٹ ایک اگری کلچر کا انسٹیٹوٹ ہے وہاں کیے تھے وہاں جو فائر شیفتی کا نامس نہیں تھے تو اس پر نوٹیز زاری کیے ہیں اور پارکنگ کی بھی سیودھانی تھی سبھی کو نوٹیز زاری کیا جارہا ہے نوٹیز زاری کر ان کو سمیہ دے رہے ہیں تین دن کا اگر تین دن میں سبھی سہینی ہی تو پھر ان کو حصیل بندی کاروائی کی جائے سر کتنے کوچنگ سینٹر ہیں جلے میں سہر میں سہر میں ہمارا جو پورو میں جو سروے ہوا تھا اس میں دو سو سے ادھیک کوچنگ سینٹر ہیں اور سبھی کوچنگ سینٹروں میں ہم پھائر شیفتی اور جو نامس ہیں بیلنگ سنامس اس کو پورا کرانے جواب داری یہ تو جلے پریششن کی ٹیم ایکٹیو ہے دو سو سے ادھیک کوچنگ سینٹر ہیں اور ابھی جو نئے سروے کے ادھار پر دیکھا جائے گا کہ کتنے ایسے کوچنگ سینٹر ہیں جہاں پر جانچ کی جائے گئے لیکن یہ ضرور ہے کہ جیلہ پرشاسان اب سکت دکھائی دے رہا اور جہاں بھی کوچنگ سینٹروں میں جو نامس جو کمی پائی جائے گی اس پر کاروائی کرنے کی چیتاؤنی دے جا رہی ہے بلاسپور سے نیوز ریٹن کے لیے امیش مہاری اور چھتیز گھر میں آج کا دن ہاتھوں کا بھرا رہا پردیش کے الگ الگ حصوں سے دل دہلا دینے والے ہاتھوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں آپ کو پانچ تصویریں دکھا رہے ہیں بلاسپور میں ایک کار اور ٹریکٹر میں زبردست بھڑنٹ ہو گئی ہاتھ سے میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو گمبیر چوٹے آئی ہیں امبی کپور میں اینچ 43 پر تیز رفتار کھیت میں گھز گئی جس سے کئی یاتری چوٹے ل ہو گئے مالود میں بھی تیز رفتار دو بائک کی آپس میں ٹکر ہو گئی اس آج سے میں چھے لوگ غیل ہوئے ہیں ساتھی دھمتری کے اینچ 30 پر ایک SUV کار نے پیک اپ واہن کو پیچھے سے ٹکر مار دی پیک اپ سوار کئی محلاؤں کو چوٹ آئی ہے اس آج سے کا CCTV فٹیج بھی سامنے آیا ہے اور اب خبر دھمتری سے جہاں پیک اپ اور کار کی ٹکر ہو گئی حادثے کے بعد پیک اپ پلٹ گئی حادثے میں سوار ملائے گھائل ہو گئی ہیں اس حادثے کا CCTV بھی سامنے آیا ہے یہ حادثہ NH30 پر کروط کے پاس پیش آیا ہے یہ دیکھیں آپ تصویریں CCTV سامنے آئیں آخر کیسے یہ حادثہ پیش آیا ہے پیچھے سے زوردار ٹکر کارنے ماری ہے آگے جاتے کینٹر میں امبیکاپور کی بات کریں گے امبیکاپور میں بھی NH43 پر چرنگا موڑ کے پاس بھیشن سرخ خاصا پیش آیا ایک تیز رفتار ٹرک نے بائیک سوار تین لوگوں کو بری طرح سے رون ڈالا اس حادثے میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پہ یہ ایک شخص گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا جسے میڈیکل اسپتال میں بھرتی کرا گیا ہے بطونی تھانا شیطر کا پورا ماملہ ہے یہ بہت دردناک حادثہ ٹرک نے تین لوگوں کو رون دیا اور گھٹنا اس تھلپ پر ہی تینوں حادثے کے شکار لوگوں نے دم توڑ دیا اور اب بات کریں گے موسم کی موسم جہاں پردیش میں لگاتار بارش کا دور جا رہی ہے اور اس بیچ پانی سے مچے ہاکار کی تصویریں بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کو پانچ تصویریں دکھا رہے ہیں جگدلپور میں پرہٹن اس تھل تیرس گڑ کو ایک بار پھر سے پرہٹکوں کے لیے کھول دیا گیا بہنی بلاسپور میں ایک خوٹا گھاٹ باندھ سے کچھ لوگ ٹیم نے بہلا کا ریسکیو کر اسپتال پہنچ آیا ہے بالود میں اچھی بارش سے سیادیوی جھرنے کا درش دیکھنے کو ملا جھرنے کو دیکھنے کے لیے بڑی سنخیہ میں لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں بات بلرامپور کی بلرامپور میں بارش سے کنہر ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے اور نکٹ کے اوپر سے پانی لگاتار بہرا یہاں کل رات سے ہی رک رک کر بارش ہو رہی ہے بلرامپور کی تصویر ہیں اور ندیوں کا جلستر بڑھا گیا ہے بلرامپور میں بھی ندی افان پر ہے کنہر ندی میں لگاتار پانی کیا بات اور بلاسپور کی بات کریں گے جہاں نیوزیٹین کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو بلا ہے کچھ لوگ جان جوکھے میں ڈال کر کودتے ہوئے نظر آئے تھے اس خبر پر ایس پی نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے لوگوں کو الٹ کیا ہے اور ایسی لاپرواہی نہ کرنے کی بات بتا دیں کہ نیوزیٹین نے لوگوں کی لاپرواہی کی خبر کو پرمکتہ سے دکھایا تھا اور اس کے بعد آخر کار ایکشن ہوئا ہے یہ تصویریں دیکھئے آپ یہ تصویریں نیوزیٹین نے پرشاسن کو الٹ کرتے ہوئے دکھائی تھے ابھی لگاتار بارش ہو رہی ہے جس این نادی سرکشہ کے انتظام بھی لگا ہے سٹوپر وغیر سے آوازہ پر روک لگائی گئے لیکن پھر بھی کئی لوگ جو ہیں جو ہمیں آ کر کے یا زیادہ پانی کو دیکھ کر وہاں پہ ناہنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نشیط روپ سے ان کے جان کے لئے خطرہ ہے اور اب دیکھیں ٹاپ ٹوئنٹی